انسان عدل نہیں کر رکھا رہا ہے توجہ ہونا یہ کہ یہ باتیں مربوط ہونا شروع ہو جائیں گی وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ یہ قرآن ہدایت ہے متقیم کے لیے قرآن ہدایت ہے متقیم کے لیے دوسری طرح قرآن نے کہا اے ضرور وہ اقرب والی تقوی عدل کرو یہ تقوی سے قریب قریب چیز ہے توجہ پنا رہے ہیں یعنی اگر عدل آئے تو تقوی ہے تقوی ہے تو قدائق ہے اور عدل آئے گا پیسے ہماری سمجھ گہری ہو اور ہم علم میں اترے ہوئے ہوں یعنی جو مسئلہ بھی ہمارے سامنے آئے جب تک اس کے چودیات کا ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہیں اور یہاں ہر چیز سرسری ہر چیز وقتی سمجھ بھی نہیں علم بھی نہیں اور اگر سمجھ اور علم ہے تو منواشرے کی دباؤں کی وجہ سے فیصلہ خرام ایک سمجھ رہا ہوں ایک سمجھ رہا ہوں کہ ہر آنسی اپنے پر دیکھ رہا ہے اور دیکھنا چاہیے لیکن درہ میں حصار اداس سے نکل کر درہ سباہ لہا ہوں بھائی پاکوی مسجد کا جو فیصلہ آیا بھائی توجہ کیجئے گا دیکھئے وہاں ایسا نہیں کہ چچ کے پاس سمجھ نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو جدیات کا علم نہیں تھا اللہ پرے کلام علی کا کمان کہ عادل کی جو تفریشن بیان کی وہاں آری سمجھ نہیں ہے علم نہیں ہے سہرہ دل بھوکن بھی ہو بھائی توجہ کیجئے گا کہ سمجھ بھی ہے علم بھی ہے لیکن فیصلہ اچھا نہیں آئے چونکہ علم نہیں ہے برداز آئی نہیں سمجھ کا معاشرہ کر ہی نہیں کتا معاشرے کا دباؤ اتنا ہے کہ سمجھ اور علم کے بابدود تو ہم سب نے اس فیصلے کو کیٹیزائش کیا کہ عادل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا لیکن ہم اسی کو نہ پہلتاتا ہوں ہم دوسروں کے فیصلوں کو تو کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ نہیں ہوا لیکن درہ اپنے گھر میں بھی دیکھیں اپنے جماعت میں بھی دیکھیں کہ معاشرے کے جباؤ کی وجہ سے کتنے فیصلے علم کے پاوجود ہم دوسروں سے نہیں کر باتے اور کتنے لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں صلوات کے ہی مہم اللہ 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 جو بھی دے گا ہم یہ نہیں ہے کہ نتجہ تک بہت نہیں رہے جو دیان کا علمی ہے سامجھ میں رہے گی یہ بہت بہت تھوڑا ہے اب دروائی بات کہ جو آپ نہ کہیں گے تو یہ بالکی آواز آئے گی کہ سب کے لئے غربیوں کے معقانے سب کے لئے غربیوں کے معقانے علومِ تاتا کی سرمستیاں گناہ نہیں مگر اسی سرور میں پوشیتہ موت بھی ہے گئی مگر اسی سرور میں پوشیتہ موت بھی ہے گئی تیرے پدن میں اگر سو دلالہ الہ میں کلاتے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد جہاد 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 کتنی طرح کا جہاد کتنی طرح کا جہاد کوئی لفت بور کر کے میں جہاد کسی جی دوسری طرف نہیں نہیں نامتا بھالا جہاد کا قیم ہے تو لیکن خیبرو غلطہ پھر مارکے سر کرنے والا ہر میلان میں آگے بہنے والا وہ جہاد کیوں تعلیم کر رہا ہے اس کو بھی دنیا دیتے والجہاد و منہ آلہ آرکھا یہ شعبیں جہاد کے بھی چار شعبیں ہیں جہاد کے چار شعبیں ہیں الگ عمر بالمعروف وہ نہیں انہیل منکر وہ صرف تفل مواطن وہ شنان الفاکتین جہاد نام ہے عمر بالمعروف کا نہیں انہیل منکر کا ہر موقع پر سچ بولنے کا وہ شنان الفاکتین لوگوں سے پچھ کے چلنا ہوئے ہونا کتنے لوگ ہیں ہم جو یہ والا جہاد کا پاتے ہیں عمر بالمعروف جہاد ہے نہیں انہیل منکر جہاد ہے ہر موقع پر سچ بولنا جہاد ہے اور پاسپور سے پچھ کے چلنا کہ یہ صرف مینے ترجمہ کیا ہے تو ایک جنوں کی مدالت کی اور مجلس کا پانریبا ختم ہو جاتا ہے لیکن ستھرے ہاتھے پہ کہوں گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جنوں بنا ہوں تو یہ کوئی باپ کوئی مومن مومن کون مومن کون جو سابر ہو مومن کون جو اہل یقین ہو مومن کون جو عدل والا ہو مومن کون جس میں جذبہ جہاد جب مومن ایسا ہے تو کل ایمان پہ اکھا ہوتا ایک جو پناہ رہے ہیں تو اب ان صفتوں میں تو آپ اگر طریقوں کو دے گئے ہی آ لیکن جو کل ایمان ہے اللہ پر پر وہ سابر نہیں ہوگا وہ شاگر ہوگا وہ سابر نہیں ہوگا شاگر ہوگا وہ اہل یقین نہیں ہوگا اور جو کیجئے گا وہ اہل یقین نہیں ہوگا بلکہ وہ یقین کی اس منزل پر ہوگا جو کہے گا اگر پڑتے پٹا بھی دیر جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور جب عدل کی بات آئے گی تو اس کے فیصلوں میں وہ خوبی ہوگی جب وہ جرم خود اقرار چھرم کرے گا اور کتنا نفیاتی فیصلہ ہوگا کہ اگر آقا غلام آقا بنا غلام اپنے آقا کو غلام بنا دے تو وہ پھر بکنے اور بکنے والے دواہوں کو نہیں بلائے گا مدینے کی بسا عشق صدا تھی تو روز چلے گا آقا اور غلام جب مدینے میں داخل ہوئے تو غلام کہنے لگا وہاں آقا ہوں یہ اضطلافی مسئلہ پہنچ گیا یا مولا علی نے کہا باتیں آپ کا سنا ہوا نمیجہ نے نہ آؤ مولا ایک کائنات نے بھکنے والے دواہوں کو نہیں ملایا بھئی توجہ کی کہا ہم ذرا اس سمجھ کے آپ دواہ دیکھیں کہ دو ہون دو صورات بلائے اور کہا کہ ان دونوں کی سند ہو نکالیں صورات پہ ادھر کریں تب دوکھوں نے سوچا کہ کیا دونوں کی گزر اڑا جائیں گے کیا علی بھئی بھئی اجا 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 نصیاتی بات ہے کہ ایک مردبہ میرے مولا نے کہا کمبر ذراسہ غلام کے سر کو اڑا دو کمبر غلام کے سر کو اڑا دو یہ ایسا نصیاتی جبلہ تھا کہ جو باتل غلام تھا اس نے اپنے سر کو کہچا جو باتل غلام تھا اس نے اپنے سر کو کہچا جس لیے کہ جو جو ہے قواموں کے بھروں سے پس 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 لے نہیں ہوتے ایک باتل جو کی جائے گا جو اچھا عمریں مولا جاتی پتہ نہ جاتا پتہ غلام کون آتا کون نصیاتی پسلا کیا اور غلامی کے میزاج کو بتا دیا کہ غلامی کا میزاج کیسا ہوتا ہے جائے جائے گا سر کو اڑا دو جو باتین غلام تھا اس نے اپنے سر کو پیچھ کر بتایا کہ وہ آتا ہے جو جان دینے کا چنمہ رکھتا ہے غلام کی فضلت میں سوائے فرار تھے اور کچھ آئی نہیں سر کو پیچھ کر بتا ہے اللہ علمہ صلی اللہ علمہ محمد و غالم عمد اللہ علمہ محمد اللہ علمہ محمد جہاں 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 کی بات آتی ہے جہاں 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 کی بات آتی ہے غلام وہاں آتا ہے تو کیا کہنا میرے مولا علی کا جہاں اتا ہے رام دیا جائے کہ در کو رحم نے شخص جہاں دیں تو کبھی پیچھ کر دینا نہ اور میرے مولا نے میرے مولا نے کس طرح سے بھی اس جہاد کے پیوان کو پھٹایا تھے اور اللہ علمہ محمد آج جہاد کو مطلب پتنام دیا جا رہا تھے تو کلابہ اس طرح جنہیں کو لے کر کے اپنے دوستوں کو بھی کیے اپنے عظیموں کو بھی کیے اور اپنے خلقے میں کہ واقعہ شہاد اسلامی کا ہے یقیناً میدان میں جا کر شہاد کرنا اور شہاد شہاد کا کہنا وہ شہاد کا جہاں 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 کہ میں کہوں کہ چپیل تمہیں تو خوریزی ناپسند ہے تم لوگ تو خوریزی پر کوتری ہوئے تھے جب آتم کو بنایا جا رہا تھا تو جواب یہی آیا جا چپیل کا ہم دیر خوریزی کے مقابل نہیں ہیں لیکن علی جیسا ہاتھ ہو علی جیسا ہاتھ ہو تو پھر ہم خاموش نہیں رہ پاتے تھے بس روائن جس طرح سپوچل ہو گئی لیکن ندیجہ میں دینے جا رہا ہوں اور باٹ کو دماغ جدنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کچھ میں تطریر لکھا رہا آپ سب رو سکول سے سوچے رہے کوئی بھی موضوع ہو روز پر تطریر ہوتی ہے تو مجمع اتنے اس میں جزمہ اور جوش نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن انہر مولا علی کا سکڑاتا ہے ادھر مجمع میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کا یہ اجراز بھی ہے کہ بھائی کوئی بھی ٹاپک ہو آپ میں وہ حرارت نہیں رہتی ہے لیکن انہر پھائے 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 اے سالے کرار کا معاملہ آتا ہے انہر آپ پھائے جاتے ہیں انہر آپ بے چہل ہو جاتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم تو نفس کے اسیر لوگ ہیں ہم پر جا یہ اجراز کرتے ہو جا رہا جا کر جبریل سے بھی پوچھ لو جا رہا جا کر جبریل سے بھی پوچھ لو کہ اے جبریل تم نے پورا پران نبی تک پہنچایا چھوکے سے پہنچا کر چلے گئے نبی نے بتایا تو پتا جلا کہ کب کون سا سونا آیا کب کون سی آیت آئی لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے جب تلوار پہنچائی تو چھوکے سے نہیں پہنچائی چھوکے سے نہیں پہنچائی تلوار بھی پہنچائی اور ناپتہ کا تصیدہ بھی پڑھا تلوار بھی پہنچائی ناپتہ کا تصیدہ بھی پڑھا تو جبریل کہیں گے ہمیں ایک بات کی صفائی دینا بھی جب آدم کو سی آیا جا رہا تھا تو ہم لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اسے بنا رہا ہے جو زمین پر چھا کر ہوئے دی گئے اب تلوار پہنچائی بھی رہے ہیں ناپتہ کا تصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہیں بتا دیں کہ یہ بات کہتے کسے ہیں یہ بات روک کرو لیکن علی جیسا ہاتھ بھی تو لے کراؤ آج پہنچائی بھی مجھے ایک سی آدم آج شیحات جہاں خوب کرو لیکن علی جیسا آپ بھی تو لے کر آؤ اور ڈالھق رکھئے گا کیا کہنا اولا حریری جسپی جہاد کا دہہا جہاں جہاد جسیب بھی آپ کو نظر آئے گا جہاد그لم بھی آپ کو نظر آئے گا اور جہاد بالکلان بھی آپ کو نظر آئے گا اور جہاد بالیٹاسżenie اللق法 بھی آپ کو نظر آئے گا اور قدمتان ڈرم پھر یاد رکھciesے گا جبیمان بکھرتہ ہے تو کبھی صابر کی جولت پہ کبھی جبین کی دورت میں کبھی آدھر کی دورت میں کبھی چہاد کی دورت میں لیکن جب ایمان مجسم ہوتا ہے تو ذات علی میں سمر جاتا ہے اور بائی امپر کو کہنا پڑا ہے کہ آج کل افر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے آج کل افر کے مقابل میں کل ایمان دا رہا ہے اور علی کل ایمان بند کر رہے ہیں اور کے سلسلہ ہمیں دربالہ ساکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں دربالہ سی جن کو آپ کیا سمجھتا ہے انتہائے بائیت جدید سے بائیت جائیں گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نتیجے تک جائیں گے تو بات مہین پر سمت کرا جاتے ہیں اور یتینا فیرانہ یہی ہے کہ جہاں مولا ہوسائیم نے یہ بات دنیا پر سمجھ لینے چاہتے ہیں سب 71 عاشوں میں حلی اتبت جیسا بیٹا ہے افباد جیسا بھائی ہے خاصل جیسا وقیلہ ہے اور محمد جیسے بان چاہے ہیں لیکن جہاد اور عدل جیسا ہمیں قربلہ میں نبر آیا عدلِ اشتماعی کے سطح میں جہاں بنا کر ایک طرح پر ایمان کو ڈیفائن کیا جس طرح سے جہاں یا چاہیے جو ایمان آنے کہ حرام کو حرام کیا حرام کو حلال کیا یہ کو بہتا شریعت کو بہتا کا خوف ننگ دیا گی آپ کے پاک کے بہتا ہے تو اگر خسائن کا پاک کوئی مان پاک ہوتا اسی سے کوئی بھی مشمال نہیں کرتا ہے لیکن یہ خسائن کا ماں مولا عدی جس کے بوسٹ کا اقرار جننے کا بہتا حالی حداوت نہیں ہے بلکہ ان کے خوف کے اقرار کا مطلب کہ آلی کو بھرکا خسروں کو لفاہ ہو رہا ہے اہلی تمہارا خوف خسروں لفاہ ہے حبیلت بیرحمت کو کیا حکم ہے کہ کافروں سے بھی جہاد کرو منافقوں سے بھی جہاد کرو حسین ہے وارث رسول جب تاکت ہو گیا جب وہ اہلے میں باہ ہیں اور وارث رسول کو پن پہنٹا ہے جس کے جہاد کرنے اب امانو حسین نے جہاد کیا اور لا جوابوں سے مصال جہاد کیا لیکن ابھی لو یاد اچھے تھا کربجہ میں آپ کو خدا کی قسم یعنی حجل کے جنائی کے وہ نمونے نظرہ داخل میں جہاد کے پیچھ میں کہ جہاں اگر وقت دوھر ابو سمامل سہلاوی نے یہ کہا اگر وقت دوھر رسول یہ وقت دوھر نماز ہے اگر چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے لیکن ہم میں سے پوجب کی وجہ سے اور دور کی وجہ سے اگر کوئی چھوٹا کوئی بات پہتا ہے تو آتی چھڑا چھڑتا ہے اگر دریس کوئی بات پہتا ہے تو چھڑت کیا جاتا ہے کوئی نادار کوئی بات پہتا ہے سچے بھی اور اچھی بھی ہو لیکن اس کو پدیرہ ہی نہیں ملتا ہے لیکن پلکتا ہے جدی محمان اور بات ہیں شہاد کا ملتان ہے تلواریں چل رہی ہیں انہیں تفسیر بتائی ہے کہ ایسے جاتے ہو چکے ہیں کہ اچھنے والے ہیں ساتھی جاتا کر جاتے ہیں ساتھ جاتا ہے کوئی آبکتا ہے کوئی آبکتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے علمات لیکن نادرہ پھر ادلی کشتبائی کی منزل آسمان کی طرف دیکھا کہ آپ کو سماما خدا تنہیں نماز بوداروں میں شمار کرے خدا تنہیں نماز بوداروں میں شمار کرے آن بھی تو اب اس کے بعد ایک اور منزل نظر آتی ہے وہ ہے جناب جان کی منزل کبھی چیزوں کا اس طرح سے بھی تنزیہ دیکھئے وہ ساتھ جمان دے لائے کس میں یہ سب سے رکھتا جا رہی ہے جانب جان خدا ہے اگر پہلی منزل پر مہدان میں جانے کی اجازت مل جاتی تو پتیانک مورد لکھتا کہ وہ تو خدا پر تباہو بنا کر مہدان میں بھیل دیا سیکن انتہر آخا تکرم تاریخ قدر دکھنا پڑا کہ حسین انہیں آسانی سے اجازت تو نہیں دی لیکن کربلا کی جنہوں عجب ہے کہ آج تک جنگ کے ماملے میں فشمن دوسر بنائے جاتے ہیں بدل رکامی حالات پر آپ کی نظر ہے جب جنگ کے ماملہ آتا ہے تو تشمنوں کو بھی اپنا دوسر آیا جاتا ہے تاکہ اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں اپنے زیادہ سے زیادہ الہائیوں لیکن یہ عجب جہاد ہے جہاد ہے کربلا جہاں اپنوں کو بھی بہتا ہے جاؤ شبہ شروع میں چراب تکہ آج سامر آئے جاؤ کہ اگر شرم آ رہی ہے تو چراب بھلکیے رہتے ہیں جاؤ ہمارے عمینوں پر آنک پکڑ کر جاؤ اور جب دن آ رہا ہے تو انجازت دینے میں کوئی حیثہ نہیں ہے کہ جس کو آخانی سے مولا فسائد میں اجازت دیو سب کو روزا ہے سب کو منع کی آئے ان سے مہارے سر کی ضرورت ہے ان سے مہارے سر کی ضرورت ہے ان سے آئے پیش کہ جاؤ یہ خلابِ سہشی اللہ پر پر آترا اندازہ لگائیں کہ بار بار آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا مہیران میں جانے کی اجازت دیجئے مولا مہیران میں جانے کی اجازت دیجئے لیکن آپ کو پتا تھے ہم بھی جانتے ہیں کہ جاؤ نے سیتا کہ ہم کسی بھی طرح نے اجازت عملی کی مہیران میں جانتے ہیں کہ مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت کسی بھی نہیں دے رہے ہیں میرے پسینے سے بھو آتی ہے نا آپ چاہتے رہی ہیں کہ یہ پسینے آپ چکھول میں ہمارا خود سیاہ ہے نا آپ دیکھنے کی طرح کی باتیں ہو گئی ہیں کہنے کا منطق یہ ہے کوئی جھدواتی طور پر نہیں سب مہارفت کے ساتھ اپنی جانے مولا حسین پر قربان کروائیں تب اسی سے اپنی اندازہ بڑا بڑتا ہے جب جان کی مہارفت کے لیانا ہے جو حبیب نے کہتے جان نہیں ہوگی انسائید نے کہتے جان نہیں ہوگی اب پاس نے کہتے جان نہیں ہوگی انسائید نے کہتے جان نہیں ہوگی جان کی سب جانے مہارفت پر اپنی جان اپنے آقا پر جان آپ کو رکھو مدادارو آپ کی آباد بلد ہوگئیں کربان کا یہ جب اندر نامہ ہے جس کا کتنا تجھدیا کیا جائے کتنا کام ہے اب حسین اپنے علی نے اجازت کی حسین اپنے علی نے اجازت کی دیکھئے میں اندازہ مختلف حصوں سے بڑھتا ہوں مدادارو آپ کی آئے سوچوں کہ مگنے اپنی بات ثابت کرنے کے لئے کو بڑھیں جوا کرنا بہتا ہے دیکھئے میں ایک بات کہیں کہ جناب اس جان کے لئے جاتا ہوا اسی پر بھائیلست تمام بھی ہوگی لیکن تبھی آپ کے یہ بھی سوچا کہ بڑھ کی پیشانی پر تو رومال نہیں رومال بڑھ کی پیشانی پر جو دیکھئے جسرے بھی پڑی رضاقتیں اس لئے پڑی رضاقتیں اس لئے کہ ہوا بھی ہے لوگوں نے کہا رب مجھا بھی یہ بیان کر بھی کہ وہ کلاشہ بھوم نہیں لیتا لوگ سمجھ رہے تھے کہ قربلہ میں حسین کو لانے والا ہوئی تو تھا اور اس کے قبر پر تو کبھا بھی منانے کے لئے سیام نہیں تھا ہم ہمارے پڑھ والے اٹھا رہے ہیں تو یہ رائے دی گئی کہ اگر اور تجھ کو کوئی شک ہے کہ اگر کی خطہ معاف ہوئی کہ نہیں تو حسین نے آرلی وقت میں اگر کی پیشانی پر تلیدے تو وہ روائنوں کو باتا پڑا باتا ہے کہنے کا مصد یہ ہے کہ امام کے کام کی مسئل ہے ورنہ یہ روائن کیا حبید کی پیشانی بنے برسکتا تھا سعید کی پیشانی بنے برسکتا تھا تو ہے کی پیشانی بنے برسکتا تھا کہ نگاہ پہ امامت تھی جو دیکھ رہی تھی کہ میرے امام پر جان دینے والا ہو لوگ کہیں گے کہ جانے والا بھی تو یہی تھا ہو تو پیشانی پہ سہرہ کا رومان بھان تو تاکہ سند ہو جائے اور یہ مجلس ہے اپنے بیٹے کے ماں سے بھی تو آپ کی پیشانی پہ یہ رہا ہاتھی نہیں ہے بخشش کی سندگو بھی کہاں پہ میرے بیٹے کے ماں سے میں آساندہ جاناں سندہ سندہ آپ کی آرات بلد میں آپ رولے کو دیارتے ہیں یقین ارسکتی امام ہاں آدھا دارو ہشتی امام ہے جو آج بھی اپنے بیٹے کا پرسا لےنے کے لئے آپ کی پیشان سندہ موسیقی 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 موسیقی